اسلام علیکم جی کیا حال چلیں میں بلکل خیریوت سے ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں فنگر فیش فرائی فنگر فیش تو اس کے لیے میں نے فیش کو جنس ہے وہ تھوڑے سے لانگ پیسز میں کٹ کروالی ہے اور چوڑائی میں ہی تھوڑے کم ہے یہ فنگر سٹائل ہے سرکل یہ ہی ہے آدھے کب سے کم ہے اسی طرح سے دہی ہے یہ بھی آدھے کب سے کم ہے سرخ مرچے ہیں کرش سرخ مرچے ہیں گرم مسالہ ہے چاٹ مسالہ ہے اجوائن ہے اور اس میں فش پاودر ہے فرائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ لحسن ادھر کا پیسٹ ہے یہ سب مسالے ون ٹی سپون ہے لحسن ادھر کا پیسٹ ٹو ٹی سپون ہے بلکہ ٹو ٹی بل سپون ہے اور ٹو ٹی بل سپون ہی بیس سن ہے اس میں اب میں اس کو فش کو ڈال رہی ہوں ایک باکس کے اندر اور اس میں جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سب میں نے اکٹھی اس میں ڈال دیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو الگ سے مسالہ ریڈی کر کے اس میں فش کو ڈپ کر کے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو کر لیں تو یہ دیکھیں مسالے سب سے پہلے میں ڈرائے اس میں مکس کر رہی ہوں اسے ہی ہوتا ہے کہ مسالوں کی گریپ سرہ اچھی ہو جاتی ہے تو یعنی ایون ہو جائیں گے مسالے جن سے وہ اچھی طرح سے تو اب میں اس کے بیچ میں سرکہ ڈال رہی ہوں سرکہ فش تو ویسے سوفٹ ہے یہ جیسے مینو والوں کی فش ہوتی ہے اسی طرح سے دوسرا برینڈ ہے تو یہ میں نے اس میں یوگرٹ جوہاں کو دکھایا تھا وہ بھی مکس کر دی ہے سرکے کی ضرورت ویسے زیادہ تار اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو گلائے جائے یہ سوفٹ فش ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال میں نے ٹیسٹ کے لیے ڈالا ہے آپ دو سے تین ٹیبل سپون اس میں آئل بھی ڈال رہی ہوں آئل ڈالنے سے جتنا بھی مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے اپنی گرپ پکڑ لیتا ہے اور یہ اچھی طرح سے اس میں فش پہ مکس ہو جائے گا کیونکہ وہ جو آپ چکن کو اگر کوئی مسالہ لگاتے ہیں یا پھر آپ میں ٹن وغیرہ پہیں یا بیف پہ کچھ بھی روز کرنے کے لیے آپ مسالہ لگاتے ہیں یا فرائے کرنے کے لیے تو اس میں آپ کٹس بھی لگا سکتے ہیں کٹس لگا کے مسالہ اندر تک اس میں چلا جاتا ہے لیکن فش میں یہ ہوتا ہے کہ فش چونکہ سوفٹ ہوتی ہے تو اس میں اندر تک نہیں جاتا ہے اس لیے تقریباً تین سے چار گھنٹے یا دو تین گھنٹے اس کو ریسٹ ضرور دینا چاہیے ہاں اگر اگر گیسٹ آ رہے ہیں آپ کے آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ اس کو ہاف آور جن سے اس کو پھر بھی آپ تھوڑا سا رکھ دیں اسے یہ ہوتا ہے کہ مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں اور اپنا فلیور چھوڑ دیتے ہیں اگر فوری طور پر کریں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو کہ اگر آپ اس کو رکھ دیتے ہیں اوور نائٹ رکھ دیں تو اس سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو بس ہی مسالے میں نے اس میں مکس کر دینے آؤ اور اس کو تھوڑا ٹائم دوں گی تاکہ اس کو بعد میں میں فرائے کرلوں اگر کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسالہ چھوٹ کیا نہیں لگا تو جب آپ فش کو فرائے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ لگا سکتے ہیں بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فش فرائے کرتے وقت کچھ نہ کچھ مسالہ جن سے وہ اتر جاتا ہے یہاں رہ جاتا ہے تو جو آپ کا یہ لیفٹ آور مسالہ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے پر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارا یہ فش کے پر مسالہ لگ گیا ہے اور یہ ریڈی ہے بس اب اس کو فرائے کرنے تو فرائے کرنے کے لیے میں یہ ابھی کچھ ٹائم کے بات کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کے بیچ میں آئل ڈال دیا ہے یہ تقریبا میرے تین کپس آپ کہلیں جیسی سمال کپس ہوتے ہیں چائے پینے والے وہ اتنے ہی تین کپس یعنی کہ اس میں ڈیپ فرائے اس کو کرنا ہے فش کو تو وہ میں ڈال رہی ہوں آپ کو اگر یہ کم لگے تو آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چولے کی آنچ کو ابھی ہلکی ہے لیکن میں اس سے تیز کروں گی تیز کر کے آئل کو گرم کروں گی کیونکہ اگر آپ ٹھنڈے آئل میں ڈال دیں گے تو وہ پھر فش آپ کی چپک جاتی ہے تو آئل کو میں نے اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لیے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوئے پانچ منٹ کے بعد میں جولے کو لو فلم پہ کر دوں گی اور لو ٹو میڈیم فلم پہ اور فش ڈال کر اس کو فرائے شروع کرنے لگے ہوں تو یہ یعنی کہ آپ یہ جب فش ڈالیں تو اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ فش ان سے وہ اوور لیپ نہ کرے اتنی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر آ کر ان کا مسالہ بھی اکھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بارال تین سے چار جو پیسز ہوتے ہیں وہ ان اف ہوتے ہیں بس اتنے ہی ڈال دیں تو جب ایک سائٹ اچھی طرح سے ہو جائے تو پھر اس کو آپ پلٹا دیں کچھ ٹائم کے لیے پانچ منٹ کے لیے تین چار منٹ یا پانچ منٹ کے لیے اس کو بس چھوڑ دیں اب چولا جن سے وہ میں نے ہلکا کیا ہوئے لو فلیم ہے تو دیکھیں یہ اس میں ببلنگ ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اوائل کو اچھی طرح سے پہلے سے گرم کر لی تھی اب میں اس کو کم کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو فلیم کو کم کر دیا اور یہ دیکھیں ابھی تک اس میں ببلنگ ہو رہی ہے وجہ یہ یہ کہ میں نے اوائل کو بہت اچھی طرح گرم کر دیا تھا اگر آپ کچھ بھی چیز فرائے کرتے ہیں خاص طور سے چکن ہو گیا یا کچھ بھی روزٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی فرائنگ آئٹم ہے کوشش کریں کہ ڈیپ وہ جو آپ کا ہوتے ہیں نون سٹک پین وہ لے لیں ادروائز اس کو ڈیپ فرائر میں فرائے کر لیں یہ تھوڑا سا نا اس کا ڈراؤ بیک ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی سٹک ہو جاتی ہے اور مسالہ آپ یہ دیکھیں ہوں سائٹ سے تھوڑا سا اتر رہا ہے تو بہرحال میں اس کے اوپر مزید تھوڑا سا بھی میرے پاس پڑا ہوئے وہ میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں تو یہ آپ دیکھیں ہلکا سا اتر ہے نا اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک چیز اور بتانی یہ جو کرش چیلیز میں نے آپ کو بتائیں تھی نا تو وہ آپ ساتھ ساتھ اوپر اگر ڈالیں گے نا اس طرح سے جیسے میں ڈال رہی ہوں یہ بہت اچھا ہے اس کا فلیور اور ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ٹریک ہوتی ہے یہ اوپر لگ بھی جاتی ہے اور بہت مزے کا یعنی کرسپی سا اور سپائسی سا بن جاتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہاں اس کے لئے آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا پہلے مرچوں کی جو کونٹیٹی ہے وہ کچھ کم کر لیں اگر آپ کو آپ کی گھر میں پسند نہیں کرتے ہیں زیادہ سپائسی تو آپ سٹارٹ میں تھوڑی سی کم ڈال لیں اس کو جو میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی تھی ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس کو کم کر کے آپ جسٹ ون ٹی سپون کر لیں یا ہاف ٹی سپون رکھ لیں جیسے بھی آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے ایک آرڈنگ آپ کر لیں چونکہ ہم لوگ تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں اس کو نا تھوڑا سا یوں کہلیں کہ میرے ٹوٹل یہ جو میں اس کے اوپر چلیز ڈال رہی ہوں یہ ملا کر پہلے ہی میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون لیا ہے اور تھوڑا سا یہ کہلیں کہ آدھی اور ڈال کے ٹو ٹی سپونز ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا تھا لیفٹ اون مسالہ اس کے اوپر آپ لگاتے چلے جائیں اگر آپ یہ نون سٹیک پیننین نہیں یوز کر رہے اور اسی طرح آپ کا بھی چپک رہے مسالہ نیچے تو جو باقی کا بجت ہے وہ آپ اوپر لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو مسالہ بجت ہے اس کا کافی اچھا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ ویسے بھی چپاتی کے ساتھ لے سکتے ہیں اچھا لگتا ہے ٹیسٹی تو آئل کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کا آئل اب یہ ایک طرح سے سارا فش ڈال ہوگے میں تو ایسے کرتی ہوں کہ یہ آئل جن سے میں اس کو نتھار لوں گی چھان لوں گی اور کچھ بھی الگ سے یعنی کہ کوئی چیز فرائے کروں گی تو اس میں ڈال دوں گی یا پھر یہ کہ اگر آپ کوئی کھانا بنائیں اس میں بھی ا اگر آپ الگ سے ڈالیں تو یقین کریں بہت اچھا فلیور آتا ہے یعنی فش کا اس میں ایک تھوڑا سا ٹچ آ جاتا ہے کوئی بھی چیز اگر آپ ایسے بنائیں یعنی کہ خاص طور سے میٹھ والی کوئی چیز بنائیں اس میں یہ ڈالیں تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس یہ تقریبا میری دیکھیں فش ہو گئی ہے ریڈی اس کو آپ گارنش کر سکتے ہیں لیمن اوپر ڈال کر اس کو کھائیں چاٹ مسالہ ڈال کر کھائیں اگر آپ کے سپائسز کا میں چاٹ مسالہ ڈال لیں تھوڑے سے پیاز وغیرہ تو وہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے بس یہ میری تقریبا ریڈی ہے اور یہ میرا لاسٹ پیچ ہی رہ گیا یہ میں اس کے بیچ میں بس اتاروں گی اور روٹیاں ہیں گھر کی آپ چاہیں تو گھر کی روٹیوں کے ساتھ ان کو کھا لیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا بزار سے منگوا لیں تو دونوں طرح سے اچھی لگتی ہے تو میری فنگر فش فرائی ہو چکی ہے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ